موسیقی اچھا یہ آئے ہیں سیم خان جی سیم خان جی کیا کہنا چاہیں گیا میری آواز آرہی ہے جی آرہی ہے ہاں تو میں ڈیبیٹ کر رہا تھا سلیوری کے اوپر تو میری جو ڈیبیٹ تھی وہ پہلے تو مجھے میوڈ کر دیا گیا مجھے لگا میں نے میرا پوائنٹ بول دیا ہے میرا پوائنٹ آئے نہیں تو اس کو ایڈیشنیڈ کر کے لگوا دیا گیا اچھا آپ موڑے گوڑا رہے تھے ہاں ہاں میں آئے تھا نا گزار کس نیم پہ اے بھائی آپ کا جھوٹ سامنی پکڑا کیا تھا سلیوری پرائی مجھے لگا تھا گزار بڑا ریسنل بند ہے نہیں نہیں دیکھو جب آپ جھوٹ بولو گے نا تو آپ کو وہ یاد نہیں رہے گا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو دس اور جھوٹ بولنے بڑھیں گے اسی ویسے آپ کو سچ بولنا چاہیے کیونکہ آپ اس جھوٹ کو یاد نہیں رہ سکتے آپ نے ماری بھنگیاں وہاں پر اور آپ کی بھنگیاں پکڑی گئیں وہی پہ لائیسٹویم پہ اب آپ کہہ رہے وہ آٹ اوف کانٹیکس ہی قرآن تھوڑی ہے جو آٹ اوف کانٹیکس لے گئے ہیں سیم جی واپس آؤ جی بولیے میری آواز آ رہی ہے آپ کو میں نے یہ نہیں بولا کہ آٹ اوف کانٹیکس ہی میں نے کہا مجھے میوٹ کیا تھا مجھے لگے میں اپنا پوائنٹ بول دیئے میں نے کہا مجھے پوائنٹ کیا بولنا چاہتا تھا لیکن جب مجھے میوٹ کیا تھا میرا وہ پوائنٹ سامنے نہیں آیا تھا اور اگر آپ ہر بندے کو بیس سیکنڈ کے باہر میوٹ کریں گے آپ بولو آپ نے کیا بولا تھا بھائی صاحب آپ کے کلپ میں آپ پوری رفتار میں بولے ہو پورا سینٹنس بولے ہو آپ کو کئی نیوٹ نہیں کیا تھا سلیوری کے بارے میں سلیوری کے بارے میں کیا بولنا چاہیے میں نے تو اس کو یہی بولا تھا کہ اسلام میں جتنی کیونکہ جب پہلے جو لوگ اسلام میں کنورٹ ہوئے تھے وہ سارے سلیوٹ ہی تھے تب ہی اسلام کو باٹم تو ٹاپ ریلجن کہا جاتا ہے اچھا خدیجہ بھی سلیوری خدیجہ سلیوری کیا بول آپ نے خدیجہ جی جو تھی وہ کیا سلیوری نہیں وہ تو سلیوری نہیں تھی پھر ابھی آپ نے کیا کہا ابھی آپ نے کہا اسلام میں سب سے پہلے جو یہ لوگ سارے آئے تھے یہ سارے سلیوری تھے جنہوں نے اسلام میں کنورٹ کیا میں کمپیننز کی بات کروں جو بلک میں لوگ جو کنورٹ ہوئے تھے سٹارٹنگ میں جو کمپیننز ٹی آف پروفٹ وہ بہت سی زیادہ تعداد میں وہ سلیوری تھے کیونکہ ان کو پروگزیکیور کیا جا رہا تھا اچھا تو پھر محمد جی کیا کرا وہ مسلمان بن گئے تو ان کو سلیوری سے ازاد کر دیا نہیں ان کے جو حقوق تھے بہت زیادہ بڑھ گئے اب مجھے بتاؤ کیا تو محمد جی نے ان کو مسلمان بنا کے ازاد کیوں نہیں کر دیا کتنوں سلیوری کو ازاد کیا انہوں نے بولا کتنے زیادہ سلیوری کو ازاد کیا سب سے زیادہ سلیوری کو ازاد کیا کتنے؟ کہاں لکھا ہے؟ اس کا referنس دیں گے آپ referenس دیں گے؟ کہاں لکھا ہے یہ چیز؟ ایک سکی میں آپ کو دیتا ہوں اچھا ابھی سلیوری نہیں ہے دنیا میں ابھی آپ کو پتا ہے modern slavery کیا ہوتی ہے اب یہ دنیا میں slavery نہیں ہے کیا ہے کیوں نہیں ہے یمن میں ہو رہی ہے slavery یمن میں نہیں ہے سب سے زیادہ slavery پتا اس time پہ کس country میں ہے وہ ہے بنگلہ دیش میں جہاں جہاں پہ بنگلہ دیش ہے مسلم ممالک ہے مسلم ملک ہے بنگلہ دیش بائد ہوئے یا label تو کوئی بھی لگا لو label لگانے سے کوئی مسلمان آخری بن جاتا ہے میں بھی label کسی کا بھی لگا لو وہ تو آپ کو آ کے مسلمانوں کو سمجھاؤ وہ تمہا کے مسلمانوں کو سمجھاؤ آپ آکے ہاں کہیں گے اچھا اچھا رس کی بات کرتے ہیں اچھا رسٹ میں سلیوری ہے کیا نہیں ہے مجھے تو نہیں رکھتی سلیوری مجھے تو نہیں رکھتی سلیوری اچھا اچھا میں آپ سے ایک کو جانب پوچھتا ہوں آپ مجھے بتاؤ کہ BDSM کا فول فرم کیا ہے BDSM is something totally different it's not slavery کہاں جا رہے ہو آپ اچھا تو اس میں ایک چیز ہے master slave ٹھیک ہے BDSM میں ایک چیز ہے master slave اب انگلیس میں تو یہ اچھا لگتا ہے اس کا order میں مطلب ہوا حاکیم اور لونڈی آرے بھائی کہاں جا رہے ہو وہ تھوڑی دیل کیلئے character play کرتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے گھر وہ اپنے گھر وہ زنجیوں میں باندھ کے اس کو چلا نہیں جاتا ہے کہ تُو کھانے کو نہیں ملے گا آدھر کو یہ نہیں کیا BDSM کو تم یہاں پہ لونڈی سے رہے ہو کہاں سے لے کر رہتے ہو یار میں اپنا سر پھوڑوں کہیں جا کر سام جی مت کرو یار میں تو اپنی ایڈی سے آیا نہیں ہوں تو مجھوں کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے اور دوسری بات ہے کہ وہ چھوٹا role play نہیں ہوتا people are in this relationship because ان کو mentally طور پر کیا گیا کہ یہ چیز صحیح ہے سام جی آپ نے BDSM کیا ہے آپ نے BDSM کیا ہے میڈم میں نے نہیں پڑھنا میں آپ کو ایک بکا لنگ سنجھوں گا آپ نے کیا ہے مجھے یہ بتائیں آپ میں نے کہاں سے جانا میں نے ایک بک پر یہ ہے confession confession of a woman who was into this thing ex BDSM lifestyle ٹھیک ہے اس نے لیکھا ہے کہ 4 years I used to live in kennel جہاں پہ کٹے رہتے ہیں because میرا ایسا mind wash کیا گیا تھا کہ یہ چیز صحیح ہے اور اب master slave کا Urdu میں مطلب تو یہ ہوتا ہے اب مجھے بتائیں اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے ارے بھائی وہاں پہ willingly لوگ جاتے ہیں ان کا turn on ہوتا ہے ان کا کھڑا ہی اسی چیز پہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی dominate کریں جاں جیسے کہ یہاں لوگ آتے ہیں آپ dungeon کی بات کریں بات پوری کریں بات پوری کریں تو پھر کہتے ہیں وہ اپنے ویلنگلی کرتے ہیں اور پھر ویلنگلی کینے میں جائے گا بندہ ویلنگلی جو بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھ کو کرو اس طریقے سے ڈاومن ڈاومنیٹرکس کا جو یہ چیز ہے تو وہ الگ چیز ہو رہی ہے یہاں زبردستی پکڑ کے کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ میں تیرے کو زبردستی اندر ڈالوں گا زبردستی لونیاں نہیں بنا رہے ہیں بی ڈی ایسے ہمیں آپ نے ایک بک پڑھ لیا آگئے بی ڈی ایسے ہم بولنے کہ کہاں سے آتے ہو تم میں نے ڈاومنٹری کتنی watch کی ہے you just watch the ڈاومنٹری ابھی ایک لڑکی تھی ڈاومنٹری میں یہ ہے کہ ان کو زبردستی بنایا جا رہا ہے ان کے ساتھ زبردستی کی جاری ہے ذہنی غلامی کیا ہوتی ہے مجھے بتاؤ ذہنی غلامی کا مطلب کیا ہوتی کی جاری ہے یہ بتائیے آپ مجھ کو کیا ان مردوں کے ساتھ زبردستی کی جاری ہے آپ بتاؤ ذہنی غلامی کیا ہوتی ہے نہیں نہیں آپ مجھے بتائیں کیا ان مردوں مردوں کے ساتھ زبردستی کی جاری ہے کیا نہیں نہیں چلو میں اگر میں بنگلالیس کی example لیتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں یہ چیز کیوں نہیں چاہیے مجھے مجھے آپ بتاؤ کہ ان کے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے کیا نہیں اتھر اتھر مت بھاگو ان کا ایسا mind wash کیا گیا ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے ان کے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے کہ نہیں نہیں کوئی ان کے دماغ میں نہیں جالتا کوئی brain wash نہیں کرتا ورنہ ہر کوئی یہاں پہ BDSM نہیں کر رہا ہوتا کیا دماغ کر رہے ہو ہر کسی کی sexual preference ہر کسی کا different چیز سے کھڑا ہوتا ہے کسی کا کچھ لیکھ کے کھڑا ہوتا ہے کسی کا کچھ کر کے کھڑا ہوتا ہے چلو کا اس طریق سے اپنے آپ کو بیسی کر آگے شکریہ سکٹا ہوتا ہے چلو کتا بن کے کھڑا ہوتا ہے طرق ڈیا اور اس سے ببرمش cider ہو دملیوں آپ کو سلیوری سے نہیں کر سکتے ہو آپ کا سلیوری میں بتاتے ہو اور یہ یمن میں جہاں یدیدی عورتوں کو زبردستی اٹھاتے تھے ان کی ویل کے اگنس اٹھاتے تھے اور لے کے جاتے تھے اور بیچتے تھے بیڈی ایس ایم میں لوگ پیسے دیتے ہیں جو ڈومینیٹرکس ہوتی ہیں ان کو پیسے دیے جاتے ہیں کہ یہ لو پیسے آر ہم کو ڈومینیٹ کرو ویلنگ لی جاتے ہیں لوگ ویلنگ لی کرتے ہیں ان کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کرتا ہے آپ لوگ زبردستی کرتے ہو لونڈیوں پہ ہاں آفٹ اف کانٹیکس ہے بی ڈی ایس ایم سلیوری اینالوجی بس مت پوچھو یار میں میرا بیچارہ ذہن میرا بیچارہ ذہن پہ تشدد ہو رہا ہے جی بولیں سی ایم جی اور اور ایکسپوز دیں جی اپنے آپ کو جی بتائیے سلیوری کے بارے میں ہمیں اور جاننا ہے بی ڈی ایس ایم اور سلیوری کیسے ہے ہم کچھ جاننا ہے بتاؤ بولیے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہیں چلو اللہ میں ہوں پسند نہیں آیا کہ آپ سے یہ بات نہیں ہو دیپک جی کچھ کہہ رہا ہے جی دیپک جی کیا کہہ رہا ہے یار کتنا جھولم کرتی ہے دیبی مجھے ان کی پینٹے اتار کر ان کے کچھے اتار کر بڑا ہوتا آتا ہے میری آواز آنی ایک سکر ایک سکر میں آپ کو بہت دکھانا چاہتی ہوں یہ حرام زیادہ کتا آگا حرام تم حرام ہو حرام حرام پانڈی جی آپ کو بہت دیکھ چکا ہوں میں اس کی سٹیم روز واج کرتا ہوں آپ کا بہت دیکھ چکا ہوں ابھی ایک سیریز دسکشن جا رہی ہے تو خریپ آئے کر کے تھوڑا بولنے کا موکہ دیجی ٹھیک ہے تو میں آپ کو میں نے آپ کو پہلی اگزام پر بنگلہ دیش کی اس لیے دی تھی وہاں پہ وومن ورکر فیکٹری میں بیز گھنٹے کام کرتی ہیں اور ان کی ویج کتنی ہوتی ہے پچاس ڈالر چاریز ڈالر اور اتنی سٹکنے ایسا وہاں پہ یہ صرف بنگلہ دیش میں نہیں ہے انڈیا میں بھی ہے پاکستان میں بھی ہے ان کے اوپر اتنی سٹکنیس ہے نہ ہی وہ اس ٹائم پہ بات کر سکتی ہے نہ ہی کسی میل ورکر سے بات کر سکتی ہے اور میں نے اتنی زیادہ ڈاکومنٹ ہی ریکھنے کی کوشش کی سب کچھ سنسر ہے کوئی بھی وومن ہو اس ورکنگ ٹیکسٹائل فیکٹری ان بنگلہ دیش اس نوٹ وہ آنے پہ ریڈی نہیں ہے سکرین پہ مو چھپا رہی ہے کہ اس کو اتنا ڈر ہے اس کو کہتی ہے اگر میں آگے تو مجھے لوگ مار دیں گے بھائی آپ کا بنگلہ دیش مسلمان کنٹری ہے میں تو نہیں مانتا بنگلہ دیشی کو مسلمان کیونکہ ان کا لائف شیل تو آپ کے ماننے سے کیا ہو جاتا ہے آپ کے ماننے سے وہ اتنی بڑی پاپیولیشن وہاں پر آپ کہاں سے ہو پکستان سے ہو آپ کہتے ہیں نا کیا بول رہے تھے آپ کے ٹکے کی حقات نہیں ہے اس وقت پانگلہ دیش کے آجیں آپ نے نہیں مانا اس کیلئے تو پارٹیشن ہو گیا نا مجھے کوئی فرق نہیں بڑھتا میرے پاکستان کے چاہ ٹکر بھی ہو جانا ہے پانچ پر ہو مجھے کوئی فرق نہیں بڑھتا I don't care if you don't care why are you here arguing about it don't care don't worry about it اگر آپ کو care نہیں ہے you don't care then why are you here arguing about it آئی ایم ہیر میں نے آپ کو ایکزامپل دیا تھا مینٹر سلیوری کا کہ وہ عورتیں تب بھی کام کرتی ہیں بکاوز وہ ذہانی طور پر مجبور ہے ایون بھی وہ سلیوری ہیں ہاں کیونکہ آپ کے پاکستان اور ایسے ملکوں میں غریب لوگوں کو سلیوری بنا کر رکھا جاتا ہے ان کو جہالت کے اندر رکھا رہا جاتا ہے تاکہ اگر وہ پڑھ لکھ جائیں گے تو وہ آپ کی جہالت میں نہیں ہوں گے وہ پر پیسہ کمانے لگیں گے تو یہ آپ کے مسلم ممالک میں یہ چیز ہوتی ہے جاہل رکھو ان کو تاکہ ان کو استعمال کرو اور ان کو سلیوری بنا کر رکھو تو بھائی آپ نہیں مانتے تو اسے ہم کیا کریں مگر بنگلہ دیش آپ گوگل کرو تو کہتے ہیں کہ وہ مسلم ممالک ہیں ملک ہے تو بھائی ہم کیا کریں مگر وہ پھر بھی پھر بھی وہ آپ کی مجھ سے بہتر ہے پھر بھی اپک کے ساتھ اس کے کارمی بہتر ہے جو بھی آپ کا ہو چاہے ایک ہزار گناہ بیٹر ہو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا مگر میں نے آپ کو ایک ایک اگزامپل دی کہ سلیوری تو ابھی بھی ہے ابھی کیونی سلیوری ختم ہوئی یہ بھی تو ایک کسم سلیوری ہے نا کہ آپ لوگوں کو چالیس ڈالر دے کے ان سے مہینہ کام کر برتے ہو تو وہ آپ کی مسلم ملک میں کافروں کے ملک میں کافروں کے ملک میں کوئی چالیس ڈالر میں مہینہ کام کر رہا ہے سمجھ میں آئی آپ کو آپ کا اسلام اتنا اچھا اس نے ختم ہی کیوں نہیں کر دیا اس چیز کو اس نے آکے اور سیکس سلیوری بڑھائی محمد نے اور جو ہے کہتے ہیں منیاں لگوائیں انہوں نے ختم کیوں نہیں کیا اس چیز کو میں آپ کو بتاتا ہوں جو خلافت ہے اس معنی میں جو کوئن تھی وہ بھی ایک سلیو تھی اسلام میں سلیو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو زنجیروں سے بانک کے مڑو میں یہ پوائنٹ اس نے بڑا تھا لیکن میرا پوائنٹ میساوڈ ہو گیا تھا جو آپ نے نور بانو کا نام سننا وہ کوئن تھی خلافت ہے اسمانیہ میں شی واسد موست پاورفل وومن ان خلافت ہے اسمانیہ اور شی واسد کائنڈ آف کائنڈ آف کائنڈ آف شی واسد سلیو سلیو کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بندے کو جنجیروں سے بانک رکھا ہوئے سلیو ڈاکٹرز بھی تھے انجینئر بھی تھے سینہ پتی بھی تھے گورنرز بھی تھے پرائیم میسٹر بھی جائے چکے ہیں سلیو تو یہ ایک لوگوں کو مسکرسپشن ہے کہ سلیو مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو بس منڈیا لگی ہوئی ہیں اور ٹریڈنگ جڑی ہے ایسا نہیں ہوتا بھائی تو بھائی اسلام میں تو عورت کو بیچنا اور خریدنا بھی جائز ہے نا کس میں جائز ہے وہ تو کلچر تھا اسلام کہاں سے آگیا آپ کے اسلام کے آنے کے بعد بھی لڑکیاں بکری ہیں آپ کے حق مہر سے آپ کہاں سے لے کر آرہے ہو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے رسول نے کیوں نہیں ختم کی جڑ سے ختم کر دینی چاہیے تھی نا انہوں نے تھوڑی کیوں رکھ لی تھوڑی کیوں رکھ لی تھوڑی کیوں کیوں کیا ہوتی ہے یہ آپ کے رسول نے پوری طرح نہیں ہے آپ کو بتا ختم اس لیے نہیں کی کیونکہ اگر سلیوری ختم ہوتی تو وہاں پہ کوئی زندہ نہیں بستا وہاں پہ نہ پانی تھا ہاں سلیوری was essential for their living one of the reason کیونکہ وہاں پہ نہ پانی تھا نہ پانی ہائے نہیں اتنی ہارس کنڈیشن آپ بتاؤ ابھی بھی اب تو ایسی ہے اتنا کچھ ہے لوگ رہ سکتے ہیں اس زمانے میں ویڈاوٹ ایسی وہاں پہ نادی کوئی نہیں ہے صرف اویا سے اس میں پانی ہوتا تھا وہ بھی شہر سے ہزاروں میلو دور ہے تو اتنی ایڈورس کنڈیشن میں ویڈاوٹ سلیوری ہیومن سیولیزیشن وز نوٹ پاسی بل بھرہ سلیوری سلیوری بھرہ سلیوری بھرہ سلیوری بھرہ سلیوری محمد ان کے محمد اتنے اچھے تھے وہ اچھے تھے کہ انہوں نے ایک دفا ایک کہاں پہ انہوں نے واعر کیا وہاں پہ جو اور دی انہوں کی بھائی بہن بھائی بہن سارے مردوں کو مار کیا اس بندی کا مجھے نام نہیں آدھا سفیہ کی جس کو اٹھا کے لے کر آئے آپ ماری آدھی کوپ کی بات کریں آپ ماری آدھی کوپ کی بات کریں آپ انٹرپٹ نہیں کرو تمہیں سیکھو میں نے تمہیں بات کرنے کی مجھے بات کرنے کی تو کیا ہوا کہ وہ پورے کبھیلے کو اٹھا کے لے آئے باقی جو رہنے کے لوگ شہدو صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو لے کر آ لے اور پھر وہ بندی نے کہا میرے لوگ کو چھوڑ دو میں آپ کی باندی بننے کی لیے تیار ہوں تو رسول اللہ نے کیا کرا ہاں چھوڑی کہ تم نے کی باندی بن جا ہو اور میں ان کو رہا کر دوں گا اللہ کہ رسول اللہ رسول اللہ ساتھے تو سب کو بیٹھ نہیں چھوڑ دیتے ان کے اندر تھا کہ ان کو چھوڑ دیتے اور دیتے کہ چلو ٹھیک ہے تو مجھے دیکھ جاؤ مگر نہیں انہوں نے اپنی سیکشنل پہلے دیکھا انہوں نے لڑکی آرہی ہے میرے ہاتھ میں لونڈی آرہی ہے وہ لونڈی بنا لیا اس کو اور پھر جا وہ چھوڑا ہو اب بولیے آپ اب میں اس کا ردیہ مل دوں پہلی بات تو ہے یہ جو حدیث ہے وہی ویک حدیث ہے اس کو مانتے نہیں ہے یہ قرآن میں لکھا نہیں ہوا یہ بہت زیادہ اس کی روایت بہت زیادہ ویک ہے تو یہ یہ صحیح نہیں ہے موسٹی مول بھی کہتے ہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے اس کی اوٹھنٹیٹیٹیٹیشن ہی نہیں ہے اب یہ چیز ہوئی یا نہیں ہوئی کس نے دیکھا بھائی یہ تو کسی کو پتا نہیں ہے بکاوز قرآن میں مینشن نہیں ہے یہ چیز تو یہ صحیح 99% چانس ہے یہ صحیح نہیں ہے اور میں آپ کو پہلی بات ہے ابراہیمی religion کا بیسک باتا لوگوں کو بیسک نہیں بتا ابراہیم religion بہت جہاں آپ کی مرضی نہیں ہو یہ صحیح نہیں ہے جہاں آپ کی مرضی ہو یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے یہ ویسی ہے یہ ویسی ہے بھائی بہت سارے لوگ ہیں جس کو مانتے ہیں صحیح سب کچھ ہی رہی ہے ہاں سب کچھ ہی رہی ہے ان کے آگے آپ لوگ کہاں سے آتے ہو میرے سمجھ کہ where do you come from سیریسی بس بولوں ہی رہی ہوتا کہاں جب قرآن میں پس جاتے تو حدیث پہ آجاتے حدیث میں پس ہے تو قرآن پہ آجاتے تو چاہیں گے ہوتا ہی نہیں ہوتا ہی نہیں تھا یہ یوں نہیں تھا یہ یوں تھا یہ یوں نہیں تھا بھئی آپ کا پرفیکٹ بندہ ہے ایک پرفیکٹ بندہ اس نے سلیوری کیوں نہیں ختم کی اس نے اس آلت کو باندی کیوں بنا لیا اور ایک نہیں کتنی مریہ کپتیا اٹھالو مریہ کپتیا اٹھالو مریہ کپتیا اٹھالو اس کے رسول کر رہے اپنی بھیج پکڑے ہی ہاتھوں دنگ کرتے ان کے بارے میں بہت اپنی حدیث غلط ہے وہ بہت غلط یعطور جی آپ پوچھیں گے کسی اسے اب مہلیج میں اس کانسل دوں آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابراہم ریجن کا بیسی نہیں بتا ابراہم ریجن کا جو بیسی ہے اس میں یہ صاف لکھا ہے کہ جو نبی ہے وہ ایک common انسان کی طرح ہے جو انسان کوئی غلطی کر سکتے ہیں نبی سے بھی مسٹیک ہو سکتی ہے he is not a god right اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلف کنٹری میں پوٹیس نہیں ہوتا ہے پاکستان انڈیا میں پوٹیس کرتے ان کو لگتا ہے کہ نبی کو as a god نہیں کر سکتے ابراہم ریلجن کے جو نبی ہے he is like a common man just like a common man can make mistakes profit can also make a mistakes یہ ابراہم ریلجن کی جو person who is only perfect is خدا جیسے ہم بھی ہمیں بھی خدا نہیں بنایا تو they can also commit mistakes مجھے بھگوار نے بنایا ہے ہاں آل مائٹی ایک ہی میرے بھائی آل 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 ہی آج 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 آ Heh ها تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ اگر کسی اگر کسی نبی نے کوئی لیس سے کوئی mistakes ہوگی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابراہ ریجن خراب ہے right یسے ایک انسان گلتی کر سکتا ہے یسے آپ گلتی کر سکتے میں گلتی کر سکتا ہوں پاندے جیسے بھی بلی گلتیوں سکتی ہے غلطی تو موسیقی